امید ہے کہ آپ سب کی جو عید ہے وہ اچھی گزری ہوگی خیلیت کے ساتھ گزری ہوگی اور رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا عید مبارک کرنا دوستوں کے ساتھ وہ ہو گیا ہوگا جو رہ گئے ہیں امید ہے کہ آج اور کل کے دنوں میں جو ہے ان کے ہاں جا کے ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں گے آج کا جو وظیفہ ہم سیکھیں گے بہت ہی پہرہ وظیفہ ہے اور اس حوالے سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اگر دور حاضر کو دیکھا جائے اور پھر یہ جو کرونا کی وپا ہے اس کے مسائل کے ساتھ تو پوری دنیا جو ہے وہ معاشی طور پر بڑی ہی تام ہوئی ہے اور پیسے بھی جس طریقے سے دن بہ دن حالات دنیا کے بدلتے چلے جا رہے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جتنا کمائے اس میں اتنی برکت ہو اتنی برکت ہو کہ اس کے گھر کا نظام جو ہے وہ چل سکے اچھا کھا پی سکے اچھا رہن سین کر سکے بچوں کی تربیہ جو ہے وہ اچھی ہو سکے اچھے سکول کالوجز میں وہ جا سکے یہ حالے کی خواہش ہوتی ہے اور جب پورا نہیں ہوتا تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ دو دو تین تین شفٹیں لکھی جاتی ہیں ایکسرا جو ہے اوہر ٹائم بھی لگایا جاتا ہے تو دنیا جو ہے وہ اچھے سے اچھے کی طرف کوشش کرتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میری جتنی انکم ہے مجھے جتنے پیسے ملیں تو میرا اس میں گزارہ اچھا ہو جائے میرے بچوں کا گزارہ اچھا ہو جائے ہر وہ چیز جو کہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی بچوں کی وہ میں ان کو دلا سکوں تو رزق میں برکت ہونا یہ بہت ضروری ہے بعض لوگ ہوتے تھوڑی عمدنی ہوتی ہے تھوڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن برکت اتنی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے آنکھیں جو ہے حیران ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی پاس بہت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ہے اگر آس پاس دیکھا جائے تو شاید ہی کسی کو نوازہ ہو لیکن ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی بیچینی سی رہتی ہے تو سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس برکت ہو ہمارے رسک میں مال میں گھر بھار میں برکت ہو یہ بہت بڑی ضرورت ہے تو آج میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا اور وظیفہ جو ہے پڑھتے پڑھتے نیت یہ ہوئی پہلے بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن انسان جو ہے وہ روٹین نہیں بنا پاتا آج ایک وظیفہ پڑھتے پڑھتے اور جنہوں نے یہ لکھا اوروں نے بڑا اچھا لکھا اور اس کی تاریخ بھی فرمائی آپ نے بس چھوٹا سا کام کرنا ہے چھوٹا سا کام کریں گے اللہ نے چاہا ایسی برکت ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ غیب سے آپ کی مدد ہو رہی ہے کوئی غیبی ہاتھ ہے آپ کے پر کہ وہ آپ کی اتنی بڑی مدد کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی کے ساتھ لین دین ہو جب بھی آپ نے پیسے کسی کے دینے ہو یا لینے ہو چھوٹا سا کام کرنا ہے پیسے لیتے وقت دیتے ہوئے اللہ نے چاہا آپ کی برکت اتنی ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے پیسے لیں آپ کو کوئی پیسے دیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پیسے بصور کرنے تو آپ نے یہ پڑھ کر وہ سے پیسے لینے اور جب آپ خرچ کریں جب آپ پیسے کسی کو دیں کسی سبزی والے کو دے رہے ہیں پھر روپ پمپ والے کو دے رہے ہیں کسی فروٹ والے کو دے رہے ہیں اپنا کرز دے رہے ہیں اپنے کریانے والے کو دے رہے ہیں کسی کو بھی پیسے دے رہے ہیں ایک روپے بھی دے رہے ہیں آپ سے ایک روپے بھی اگر جا رہا ہے اگر آپ سے جو جا رہا ہے آپ جس کو دینا چاہ رہے ہیں تو جو آپ کی جیب سے نکل رہا ہے جب آپ پیسے دیں کسی کو تو آپ نے کیا پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے بس آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ نے چاہا کچھ دن آپ اس کی پابندی کریں آپ یہ ممبول جاری رکھیں پیسے لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور پیسے دیتے ہوئے اللہ نے چاہا تو دینے سے آپ کی نہ کمی آئے گی اور نہ ہی آمدن میں جو آپ کو پیسے آرہے ہیں وہ اس میں کمی باقی ہوگی غرص کم آمدنی میں بھی اتنی خیر و برکت ہوگی اور خیر و برکت کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کو یہ گمان ہونے لگے گا کہ کوئی دست غیب آپ کے اوپر ہے کہ غیب سے آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے بہت اچھا وزیفہ ہے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا پیسے ہم نے ویسے بھی دینے پیسے ہم نے ویسے بھی لینے ہوتے ہیں تو میں تو نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کچھ عرصہ کیا اس کو معمول پر بتانے کی کوشی کروں گے بچوں کے امی کو بھی میں نے آج عرص کی یہ وزیفہ پڑھتے ہوئے کہ آپ بھی یہ روٹین کریں تو ہر ایک کو یہ سکھائیں سمجھائیں اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے کتنی خیر و برکت ہوتی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و برکت سے نوازیں اور اس ویڈیو کو ہماری لئے خیر و برکت کا باعث بنائیں ہماری لئے مقصودت کا ذریعہ بنائیں نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی شدوت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت